موسیقی دیکھو کتنے دن ہوئے ہیں میں یہاں میکے میں آ کر بیٹھی ہوں اس نے ایک کال تک نہیں کی اس کو میری ضرورت ہی نہیں ہے اس نے اپنی ایک سال چھوٹی بہن سے شکوے کے انداز میں کہا آپی وہ بیمار ہیں ان کا اس دنیا میں آپ کے علاوہ کون ہے اکیلے گھر میں رہتے ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ بھی مو اٹھا کر یہاں چلی آئی میں تو کہتی ہوں آپ خود انہیں کال کریں وہ شوہر ہیں آپ پر ان کا حق ہے کچھ دیر کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھا کر اس کو کال ملائی گھنٹی بچتی رہی اس نے کال نہیں اٹھائی دیکھو میں کہتی ہوں نا وہ مجھے بھول گیا ہے ایک مہینہ ہی تو گزرا ہے اس کو میری ضرورت ہی نہیں ہے آپی میرا تو دل بہت گبرا رہا ہے آپ خود چلی جائے نا جانے وہ کس حال میں ہوں گے آج نہ جانے کیوں اپنی چھوٹی بہن کی باتیں فوراں مان رہی تھی یا شاید وہ خود بھی ایسا ہی کرنا چاہتی تھی جیسا کہ بہن کہہ رہی تھی اس نے اپنا سامان پے کیا اور چادر اڑ کر روانہ ہوئی جون جون گھر کے قریب ہوتی گئی دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی آخر وہ ایک مہینے بعد اپنے شوہر سے ملنے چاہ رہی تھی دروازہ اندر سے بند نہیں تھا اندر داخل ہوتے وقت اس نے سوچا تھا کتنا لپرواہ ہے گھر کا گیٹ تک بند نہیں کیا سہن کا ماحول بلکل برا تھا ساری چیزیں بکری پڑی تھی ہر چیز دھول سے اٹی ہوئی جیسے یہ ایک مہینہ کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہو اس کے علاوہ ایک بدبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی اس کا دم گھٹنے لگا مو اور ناک دھامتے ہوئے وہ آگے گئی ایک کمرے کا دروازہ کھولا وہاں وہ نہیں تھا اس نے وہ دروازہ بند کرتے ہوئے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو مکھیوں کی ایک کسیر تعداد کمرے میں بنبنا رہی تھی اور بدبو برداش سے باہر ہو گئی اس نے فوراں دروازہ پھر سے بند کیا دل سینے سے باہر نکلا جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے پھر سے دروازہ کھولا اور مکھیوں کی اس آندھی میں بیٹ تک گئی اس کے مون سے ایک تیز چیخ نکل گئی اس کا شوہر جانے کب سے مرا پڑا تھا اور مکھیاں اس کی لاش پر بنبنا رہی تھی اس نے کچھ ضبط کرتے ہوئے اس کو پورا دیکھنے کی کوشش کی تو سرہانے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا اس کو اٹھا کر پڑھا میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے آپ کو یوں روٹ کر نہیں جانا چاہیے تھا مجھے معاف کر دینا مکھیاں بدبو بوسیدہ لاش لیکن پرواکس کو وہ دوڑ کر اپنے شوہر کی لاش سے لپٹ کر رونے لگی موسیقی 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 موسیقی